بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے یادوں کے ایڈیٹ باکس پہ کیا کیا چلتا ہے دیکھو تو دوستو 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویدنی لیش مصرا جس پہ روز 35 شہروں میں میں آپ کو سناتا ہوں یاد شہر نام کے ایک کالپنک ایمیجنری شہر کی اپنی لکھی ہوئی کہانیاں اور اپنے گیتوں کی ڈائری سے کچھ گیت آج کی کہانی کا نام ہے میری پریمکا کی شادی تھال سج گئے ہوں گے ٹینٹ ہاؤس والے کل رات سے ہی کام کرنے لگ گئے ہوں گے چمکیلی باتیاں لگ گئی ہوں گی چاچیاں اور مامیاں مہینوں بعد ملنے پہ مہینوں کا پرپنچ اور گوسپ ایک ساتھ نپٹا رہی ہوں گی ہلوائی یہ سوال ہر پندروے منٹ سن کے پریشان ہو گیا ہوگا کہ رزگولے میں کتنا ٹائم ہے بھئیہ بڑے بڑے کمرے جن سے فرنیچر ہٹا دیا گیا ہوگا وہاں دری اور گدوں پہ بچے اُدھم کر رہے ہوں گے کہیں کونے میں اس کے پتاجی سے کوئی کہہ رہا ہوگا کچھ تو کھا لیجئے آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے اور اگر آپ ڈیننگ ٹیبل اور کچن کے بگل سے سیڑھیوں سے اس مکان کی پہلی منزل پہ جائیں تو کونے والے اپنے کمرے میں وہ تھکی ہوئی ایک گھنٹے سے اپنے ہاتھ ایک ہی طرح سے تھامے ہوئے اپنی ہتھیلیوں پہ سچتی مہندی کو دیکھ رہی ہوگی جہاں آج میری پریمکا کی شادی ہے سات سال میرے سات سکوٹر پہ یاد شہر کا چپا چپا گھومنے کے بعد سرسو تی ٹی سینٹر میں سیکڑوں سمو سے چٹنی کے ساتھ کھانے کے بعد چوری چوری سنسٹ پوائنٹ پہ میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد اس نے مجھے ایک دن اچانک یہ فیصلہ سنا دیا تھا یہ فیصلہ جو اب میری میز پہ رکھا تھا یہ رنگ بیرنگا مہنگا سنہرے بارڈر والا شادی کا کارڈ جس پہ لکھا تھا پارول ویڈز سے دھارت کہتی تھی ہمیشہ شادی کی چہل پیل والے گھر اسے اچھے لگتے ہیں سہیلیوں کی گونچتی ہوئی ہنسی آخری وقت کی شاپنگ تیاریوں کی جھنجلا ہٹ کہیں ساری میں فال نہیں لگا تو کہیں پنڈیت جی کی ہون سامگری کے لسٹ میں دو آئیٹم نہیں آئے بڑا شوق تھا اسے شادیوں میں جانے کا اپنی لال رنگ کی ڈائری میں دوستوں پڑوسیوں رشتہ داروں کی شادیوں کی تاریخیں لکھ کے رکھتی تھی وہ شادی میں ہی ملے تھے ہم لہنگا پہنا تھا اس نے کسی راجستانی جہوری کا بنایا ہوا ہار مہندی لگے ہاتھ تھے ہاتھوں پہ چوڑیاں ایک پل کے لیے اس دن مجھے لگا تھا کہ وہی دلہن ہے میں سمجھتا تھا کہ پہلی نظر کا پیار صرف کتابوں اور فلموں میں ہوتا ہے اس دن مجھے ہو گیا تھا اور اب اتنے سال بعد میری میز پہ سنہرے بارڈر والا پارول ویج سدھارت کہتا کارڈ رکھا تھا وہ جسے میں پہلی بار دیکھ کے کسی اور کی شادی میں دلہن سمجھ بیٹھا تھا وہ خود دلہن بننے جا رہی تھی جب انٹرنیٹ نہیں آیا تھا جب لڑکے یا لڑکی ڈھونڈنے کے لیے ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں تصویریں اور پروفائل نہیں دیکھنا پڑتا تھا تو چھوٹے شہروں میں جوڑیاں بنانے کے دو کارگر طریقے ہوتے تھے ایک تو اخبار میں چھپنے والے شادی کے وگیاپن جن میں بچوں کے ماتا پتا اپنے بچوں کی تعریفیں لکھتے تھے اور ایک پوسٹ باکس نمبر دے دیتے تھے ایک ایسا سیکرٹ پوسٹ باکس جس میں آئی ہوئی ساری چھٹھیاں اخبار والے ہفتے در ہفتے اٹھا کے پتاؤں کو سومپ دیتے تھے اور دوسرا اور اکثر زیادہ کارگر طریقہ ہوتا تھا دوستوں رشتہ داروں کی شادیوں میں دولے اور دلھنڈ ڈھونڈنا ماہیں تاڑے رہتے تھیں اچھے سنگل لڑکوں اور لڑکیوں کو اور لڑکے لڑکیاں بھی شادی کی رسموں کو بیکڈراب بنا کے سائیڈ میں اپنی گپ شپ چھیڑا چھاڑی نائن مٹکہ کیا کرتے تھے ایسا ہی ایک نائن مٹکے کا فیسٹیبل ہونے جا رہا تھا میرے چھوٹے ماما کی شادی سردیوں میں تھی میں بڑا شرمیلہ ہوا کرتا تھا اپنے دوست شیکھر کے ساتھ بیٹھا تھا بارات میں باقیوں نے خوب ڈانس کیا لیکن میں سائیڈ سے بس کھڑا ہوا دیکھتا رہا بارات پہنچی تو باقی لوگ تو جائمال دیکھنے کے چکر میں ایک طرف چلے گئے میں اور شیکھر کھانے پینے کی فراک میں پہلے جھاگ والی ایکسپرسو کافی کے کاؤنٹر پہ پہنچے ہماری عمر کی لڑکیاں ساڑی اور لہنگا پہنے بیچ پیچ دیکھ جاتی تھیں میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لوں میں نے اور شیکھر نے کھانے کے پنڈال پہ دھوا بول دیا خوب کھایا پھر سوچا اب سویٹ ڈش کھائیں گے میں لائن میں کھڑا تھا اچانک شیکھر کی اور پڑھٹا اور کہا اوئی گلاب جون کھانا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ شیکھر غائب پتہ نہیں کہاں سا ٹک لیا تھا سامنے کھڑی تھی ایک لڑکی خوبصورتی سے بھی خوبصورت شرم سے زیادہ شرمی لی بڑی بڑی آنکھیں چہرے پہ ظلفیں کسی بلکھاتی ندی کی طرح لہراتی ہوئیں میری بات سن کے ہس پڑی بولی گلاب جامن بھی اور رسملائی بھی لال جی کہیں کی میں نے اسے سپیشلی ایک ایک پلیٹ گلاب جامن اور رسملائی لاکے دی گھبرات کے مارے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا لیکن یہ پتہ تھا کہ میری زندگی بدلنے والی تھی ایک شرمیلہ لڑکا اور ایک خوبصورت لڑکی ڈیڈلی کامنیشن تھا ہم لوگ پنڈال کے نیچے پڑی سائکڑوں کرسیوں میں ایک کونے پہ بیٹھ گئے میں ابھی بھی بہت گھبرا رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ لڑکیوں سے بات کرتے وقت کیا کہا جاتا ہے کیسے کہا جاتا ہے لڑکوں سے بات کرتے وقت تو کسی اجنبی سے ہم دو منٹ میں یار اور تو پہ اتر آتے ہیں کیا لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی چلتا ہے بندال کے نیچے کافی کم لوگ تھے ایکشن اب اس ہال کی اور شفٹ ہو گیا تھا جہاں پھیرے چلنے والے تھے دولہا اور دولہن آنے ہی والے تھے سب لوگ چاروں اور کمبل لوڑ کے بیٹھ گئے تھے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا میں نے آخرکار اس کا نام پوچھ لیا اس نے دھیرے سے کہا پارل میں نے کہا چارو وہ بولی نہیں وہ میری بہن ہے بلوا دوں میں نے کہا نہیں مجھے تم سے بات کرنی ہے ایک عجیب سا جادو ہوتا ہے شادی کے رسموں کے ایک کنارے پہ کی گئے ملاقاتوں کا حل کسی آزادی کا حساس لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ کی دیوار تھوڑا نیچی چھیڑ چھار ہنسی مزاک اور دولہ دولن کو دیکھ کے اکثر خود بھی ایک رشتے کا کالپنک چولہ پہل لینا کہ کیا یہ لڑکی بھی کبھی ایسے ہی میری دولھن بن سکتی ہے اس عمر میں سپنوں کے سوا زیادہ کچھ ہوتا ہی کہا ہے ہمارے پاس میرے پاس تو نہیں تھا میڈل کلاس پریوار کی آکانکشائیں میرے کندھوں پہ تھیں کمپیٹیشنز کے لیے پڑھائی میں لگا رہتا تھا کبھی پاپا کے دیئے پیسے فضول خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب پیار کر بیٹھا تھا لیکن میں نے یہ کئی سال بات جانا کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں دل دینے کا سسٹم الگ الگ ہوتا ہے ہم لڑکے موقع دیکھ کے ایک ڈیڑھ منٹ میں دل دے ڈالتے ہیں آخر اس دل کی کئی کاربن کاپیز ہوتی ہیں ہمارے پاس تو اگر ایک نے ہمارا دل اٹھا کے کہیں پھینک دیا تو دوسری کے لیے دوسری کاپی اٹھا لیتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ لڑکیوں کے دل کی فائل میں ایسی کوئی کاربن کاپی نہیں ہوتی ہے وہ دل ایک ٹائم پہ صرف ایک لڑکے کو دیتی ہیں سو اس نے میرے دل کے بدلے فوراں مجھے اپنا دل دینا اچھت نہیں سمجھا بولی بس اتنا یاد رکھے گا اپنی بہن چارو سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں میں دنیا میں ہم ادھرمی پتبرشت ناکارہ لوگوں نے جتنی لطیں ایجاد کی ہیں ان میں سے سب سے خطرناک لط ہے پیار اس بات کی گانٹ باندھ لی جائے گا یہی حال ہوگا آپ کا جو میرا ہوا پیار کی لط نے میرے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا تھا جب ہمیں کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو ہزار چیزیں ہمیں اس شخص کی یاد دلاتی رہتی ہیں کسی دکان پہ لکھا اس کا نام پارل سٹیشنری سینٹر کہیں اس کی جیسے بالوں والی کوئی اور لڑکی کہیں کسی سویٹ شاپ میں رکھی رسمہ لائی ویسی جیسے میں نے لکے پارل کو دی تھی جب پیار ہوتا ہے تو نجانے کہاں کہاں سے یاد کے تار جڑتے رہتے ہیں ہم کبھی کبھی ملنے لگے کالش میں ملتے تھے لائبری میں کیا کریں آشکوں کے لیے یاد شہر میں تب یہ کافی شاپس تو کھلی نہیں تھی کبھی کبھی سائیکل رکھ شاپ پہ بیٹھے شہر کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جاتے ہوئے چھوڑی سے ہاتھ پکڑے ہوئے ڈیٹ ہو جاتی تھی اب میں تھوڑا کم شرمیلا ہو گیا تھا جھجک نہیں تھی کھل کے بات کرتا تھا ہستے وقت مو آدھا بند نہیں رکھتا تھا اس نے کہا تو نہیں تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ اسے بھی پیار ہو گیا تھا ہاں اس کے مو سے سننا چاہتا تھا ایک دن وہ روانسی آنکھیں لیے مجھ سے ملنے آئی ہاتھ میں ایک اخبار تھا میٹرمونیل کولمز چھپے تھے اس نے اپنی خوبصورت انگلیوں سے پندنے پہ کچھ ڈھونڈا پھر تیسرے کولم میں اوپر سے چھٹے وکیابن کو دکھایا بولی وہ اس کے بارے میں تھا سندر سوشیل اچھی پڑھی لکھی پارول نے وکیابن پڑھنا شروع کر دیا میں نے بیچ میں اسے روکا اور مزاک میں کہا یہ تمہارا تو نہیں ہو سکتا سندر سوشیل پڑھی لکھی نہیں یار ٹوٹل رانگ نمبر اس نے مجھے ہلکی سا دھکا دیا بولی تمہیں ہمیشہ مزاک کیوں سوچتا ہے یہ دیکھو پاپا نے دونوں بہنوں کا ایڈ ایک ساتھ دیا ہے اس کا نیچے احمد سے جیسے بائی ون گیٹ ون فری سیل میں رکھا ہوں ان دونوں کو میں نے کہا دھیرج رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا گھر پہنچا تو پاپا ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے بولے تیرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے عمر قد وغیرہ سب لحاظ سے تیرے لیے ٹھیک ہے پریوار بہت اچھا ہے میری فون پہ بات بھی ہو گئی ہے سامنے وہی اخبار پڑھا تھا جو پارول بھی لائی تھی اور پاپا نے اس کی بہن چارو والا میٹرومونیل ایڈ انڈر لائن کر کے رکھا تھا نجانے مجھے کہاں سے ایک نئی طاقت آگئی تھی کہ میں اپنی بات پہلی بار اپنے پریوار کے سامنے رکھ پا رہا تھا میں باہر کی طرح گھر میں بھی دبو قسم کا لڑکا تھا جس نے جو کہا کر دیا اور میری ہان تو فور گرانٹیڈ لے لی جاتی تھی میں اپنے گھر کی فوج کا وہ سپاہی تھا جس کی اپنی اچھا بھی ہوگی یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اس بن اچھا بن اونچی آواز والے لڑکے میں نجانے کہاں سے اس دن ایک طاقت آگئی تھی میں نے کہا پاپا پلیز ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا پاپا بہت ناراس ہوتا ہے اخبار کنارے پھیک دیا ماں سے بولے میں بیکار میں اتنا اتاولہ ہو رہا ہوں تب سے فون کیے جا رہا ہوں جب اسے مند مانی ہی کرنی ہے تو میں انہیں سچ سچ بتا دینا چاہتا تھا لیکن اصل میں پارول نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کی سچائی کیا ہے یہ لڑکپن تھا کھلوار تھا چھیڑ تھا زندگی تھی پیار تھا اس شام گھر پہ کافی جھگڑا ہوا اچانک ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پتا کو میری ہر چیز ناپسند تھی میرا ایٹیٹیوٹ خراب تھا پڑھائی کے بارے میں میری سوچ غلط تھی پارول کے گھر میں تو بات اور بھی آگے بڑھ چکی تھی پارول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے پاپا سب کے جیسے نہیں ہے وہ انہیں سمجھائے گی اور رومان جائیں گے لیکن اس ہاں کا میں کئی دن تک انتظار کرتا رہا مجھ پہ بہت پریشر پڑھ رہا تھا پڑھائی میں دماغ نہیں لگ رہا تھا میرے ممی پاپا کو اچانک بڑی جلدی ہو گئی تھی میری شادی کروانے کی بولے پوتا دیکھنے تک تو شاید ہم لوگ نہ بچیں کم سے کم بہو کا موں تو دکھوا دو زندگی میرے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی میں اگر لڑائی لڑنے کی کوشش بھی کرتا تو کیسے اکیلے بیڈمنٹن کے ڈبلز کے میچ میں صرف ایک کھلاری تو کھڑا ہو کے نہیں کھیل سکتا بڑی مشکل سے میں نے یہ شادی کی بات ہفتوں بعد رفا دفا کروائی ایک دن پارول مجھ سے ملنے ایک کافی شاپ میں آئی اور اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا پارول کافی شاپ سے اٹھ کے چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا سوچ رہا تھا کہ یہ رشتہ سویٹ ڈش کے کاؤنٹر سے شروع ہو کے جائمال کے پنڈال میں پیچھے کی کرسیوں سے ہوتا ہوا شہر کے کتنے حصوں سے گزرتا ہوا کہاں آ گیا تھا کہ ایک لمحہ کیسے بدل دیتا ہے زندگی ایک وہ لمحہ جب میں پلٹا تھا اور میرے سامنے پارول کھڑی تھی اور ایک یہ لمحہ جب وہ فیصلہ سنا کے پلٹ کے چلی گئی تھی اس دن کئی مہینوں بعد آج پھر ویسی ہی شام تھی شادی کا کارڈ میز پہ سامنے پڑا تھا دروازہ کھلا اور شیکھر آ گیا میرا بیس فرینڈ وہی شیکھر جس کو میں ہزار بار بتا چکا تھا کہ میری کہانی اس مور پہ صرف اس کی خاطر آ گئی تھی نہ وہ اس دن ڈیزرٹ کی لائن سے دور جاتا نہ میں پلٹ کے اس کی اور موں کر کے بولتا نہ یہ سلسلہ چالو ہوتا شیکھر نے کہا آل ویل؟ میں نے کہا ہاں شیکھر ابھی پارول کے گھر سے ہی چلا آ رہا تھا بولا تیاریاں چل رہی ہیں شیکھر اپنی بات کرتا رہا پر میرے مند میں کچھ اور ہی گونج رہا تھا اس دن کا شور جس دن وہ پہلی بار ملی تھی کہیں پیچھے چلتا پھیروں کا اچارن شہر کے ٹرافک کے بیچ و بیچ دھیمی رفتار سے چلتا ہوا سائیکل رکشہ اور اس پہ چوری سے ہاتھ تھامے ہم بارش کی ایک دوپہر میں ایک چھوٹے سے دھابے پہ چائے پیتے ہوئے ہم دونوں میں جس حال میں ہوں اس حال میں خوش رہنے والی وہ پاگل لڑکی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے میری فکر کرنے والی وہ لڑکی میرے کہے بنا دور پرانے شہر میں کسی حقیم سے میری ماں کے لیے مایگرین کی دوالے آنے والی لڑکی میرے مند کی بات ہمیشہ مجھ سے پہلے پڑھ لینے والی وہ لڑکی شام کو گھر جاتے وقت مجھ سے الویدہ کہہ کے چار قدم چل کے پھر پلٹنے والی لڑکی تمہیں آنکھوں میں بھر کے جا رہی ہوں یہ کہہ کے جانے والی لڑکی مجھ سے بچوں کی طرح لپڑ جانے والی لڑکی جتنا پیار کبھی کسی نے کسی سے نہیں کیا ہوگا اتنا پیار مجھ سے کرنے والی لڑکی کسی بھی سادھارن آدمی کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا سکنے والی لڑکی میں اٹھا بھگوان کے مندر کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے اور تیار ہونے لگا جانے کا وقت ہو گیا تھا آج میری پریمکہ کی شادی جو تھی مجھ سے بس اتنی سے تھی آج کی کہانی